کسی کے ہاتھ ہنا سے رچائے جاتے ہیں کسی کے ہاتھ ہنا سے رچائے جاتے ہیں ہماری جان پہ خنجر چلائے جاتے ہیں کسی کے ہاتھ ہنا سے رچائے جاتے ہیں ہماری جان پہ خنجر چلائے جاتے ہیں جہاں تمہارے کفے پا بتائے جاتے ہیں میرے لہو کے نشان بھی تو پائے جاتے ہیں میرے لہو کے نشان بھی تو پائے جاتے ہیں میں ڈڑھتے دڑھتے اس ماہیت پہ یوں شروع کیا ہے ہلکے سے میں نے کہا ایسا نو تیری آباز بھی بیٹھ جائے اس کا بڑھنا میں بہت پوچھئی آباز میں پڑھنے والا میں نے فرمائے کسی کے ہاتھ ہنا سے رچائے جاتے ہیں ہماری جان پہ خنجر چلائے جاتے ہیں کسی کی یہ بھی کرم کسی کی یہ بھی کسی کے ہاتھ ہنا سے رچائے جاتے ہیں ہماری جان پہ خنجر چلائے جاتے ہیں کسی کی اہم نوازش کرم انعیت ہے کہ دل کا حال نظر سے سنائے جاتے ہیں اچھے یہ شیر جو میں نے پڑھے ہیں نا یہ اس شیر کے لیے پڑھے ہیں ندیم بھائی آپ کے لیے شیر نیا ہے نوٹ کیجئے گا ملاحظہ فرمائے جعوی صاحب کہ کسی کی اہم نوازش کرم انعیت ہے کہ دل کا حال نظر سے سنائے جاتے ہیں کہیں غریب کے بستر کو ٹاٹ تک بھی نہیں کہیں غریب کے بستر کو ٹاٹ تک بھی نہیں کہیں لحاف میں کتے سلائے جاتے ہیں یہ آج کے مشاعرے کا تحفہ ہے لے کے جائے گا شیر کہیں غریب کے بستر کو ٹاٹ تک بھی نہیں کہیں لحاف میں کتے سلائے جاتے ہیں کہیں لحاف میں کتے سلائے جاتے ہیں میں نے اچھا شیر سنایا یہ شیر آج لے کے جائیے گا اور تعلیم بجائیے گا میں شیر سناتا ہوں یہاں سے ملاحظہ فرمائے کہ نقش دلبر کہاں سے لاؤ گے اہاں اہاں محشب بھائی نقش دلبر کہاں سے لاؤ گے وہ بھی دلبر کہاں سے لاؤ گے سنیے شیر کفیل صاحب اور یہاں کے شورہ اکرام اور یہاں کے عدب نواز یہاں کے سخن شناز حضرات کے نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ نقش دلبر کہاں سے لاؤ گے وہ بھی دلبر کہاں سے لاؤ گے آسمان چھوکے آگئے بھی اگر آسمان چھوکے آگئے بھی اگر گرم بستر کہاں سے لاؤ گے آ آ آ آ آ آ آ آ آسمان آسمان چھوکے آگئے بھی اگر گرم بستر کہاں سے لاؤگے ان لوگوں کے نیزہ پہ بولنے والا دوسرا سر کہاں سے لاؤگے جزاکران بسمان کے لوگوں اگر مجھے ایک جملہ بولنے دو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں شیر جو پڑے گئے ہیں کہ گرم بستر کہاں سے لاؤگے اور دوسرا شیر نوکے نیزہ پہ بولنے والا دوسرا سر کہاں سے لاؤگے یہ دونوں شیر ایسے ہیں کہ ان پر اگر بولا جائے تو کئی گھنٹوں کا وقت چاہیے لکھا جائے تو موٹی موٹی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں پورا مجھمہ مل کر ایک بار زوردار تعلیوں سے خورچی ریدر صاحب کا استقبال کرے میں چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لئے گلدار شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار کا یہ تحفہ لے کر دیئے خورچی صاحب کی بہت شکریہ ندیم بھائی بہت شکریہ جزا کرنا لائزہ فرمائے بہت شکریہ کے نقش دل پر کہاں سے لاؤگے وہ بھی دل پر کہاں سے لاؤگے آسمہ چھوکے آگئے بھی اگر آسمہ چھوکے آگئے بھی اگر گرم بستر کہاں سے لاؤگے کہاں سے لاؤگے نوکے نیزہ پہ بولنے والا دوسرا سر کہاں سے لاؤگے دوسرا سر دوسرا سر کہاں سے لاؤگے تین سو تیرہ جان نساروں کا تم وہ لشکر کہاں سے لاؤگے تین سو تیرہ جان نساروں کا تم وہ لشکر کہاں سے لاؤگے اور یہ شیر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ نازش فخر کائنات تھی جو نازش فخر کائنات تھی جو ایسی دختر کہاں سے لاؤگے ایسی دختر کہاں سے لاؤگے آسمانی کتاب ہے قرآن ایسی دیگر کہاں سے لاؤگے بہت شکریہ اور کچھ شیر ملاحظہ فرمائے میں نے سوچا کہ آج کچھ نئی شائر اسے آپ کی خدمت کی جائے تو بہت اچھا اس وقت یہ مشاعرے کا آخری حصہ ہے اسے آپ نے کامیاب بنا دیا بچوں آپ کے وقتی جتنی داد دی جائے آپ کو اتنی کم ہے ملاحظہ فرمائے اور کچھ شیر ملاحظہ فرمائے ارشاد یہ ایک فرمائش میرے پاس آئی اس غدل کو میں کئی مرتبہ یہاں پڑھ چکا نام اس پر تکھوا نہیں ہے تو برحال میں ان کا شکر گزار ہوں میں اپنی طرف سے غدل پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے دیکھئے بھائی یہ غدل لیے نئی ہوگی آپ کے لئے عطا کریں عطا کریں دیکھئے گا ہر دن کوئی سوچتا ہوگا آج پلٹ کر آئے گا بھائی مطلب بہت اچھا ہے لیکن خوشک سا ہے اگر آپ نے اچھے سے سن لیا نا تو یہ اچھا ہو جائے گا ہر دن کوئی سوچتا ہوگا ہر دن کوئی سوچتا ہوگا آج پلٹ کر آئے گا ایک مدت سے مہب سفر ہوں جانے کب گھر آئے گا ایک مدت سے مہب سفر ہوں جانے کب گھر آئے گا سنیے شیر کہ ایک مدت سے مہب سفر ہوں جانے کب گھر آئے گا ظالم تو ظالم ظالم کا سایا بھی تھر آئے گا واہ 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 ظالم تو ظالم ظالم کا سایا بھی تھر آئے گا جس دن ان مظلوموں کے ہاتھوں میں خنجر آئے گا جس دن ان مظلوموں کے ہاتھوں میں خنجر آئے گا شیر سنیے ندیم بھائی واہ واہ جس دن ان مظلوموں کے ہاتھوں میں خنجر آئے گا گل پھیکا تھا گل نہیں آیا بات تمہاری سچی ہے گل پھیکا تھا گل نہیں آیا بات تمہاری سچی ہے لیکن جب پتھر پھیکو گے لوٹ کے پتھر آئے گا لیکن جب پتھر پھیکو گے لوٹ کے پتھر پھیکو گے میں حاضر کرتا ہوں میں نئے شیر سنا رہا ہوں آپ کا قائد کرنے گا کہ گل پھینکا تھا بھائی شکریہ دوست آپ کا گل پھینکا تھا گل نہیں آیا بات تمہاری سچی ہے گل پھینکا تھا گل نہیں آیا بات تمہاری سچی ہے لیکن یہ پتھر پھینکو گے لوٹ کے پتھر آئے گا لیکن جب پتھر پھینکو گے لوٹ کے پتھر آئے گا ان کا بھی ندیم ہے نام ان کا نام بھی ندیم ہے اجھے کیا ہے ڈاکٹر محمد احمد دیکھو اب دیکھئے یہ احمد ہے بھائی ایڈو کیٹ محمد احمد بہت اچھا کون اس بز میں سخنور ہے ایک احمد ہے ایک حیدر آرے واہ ایک احمد ہے ایک حیدر ہے اور نظام یہی ہے ملاحظہ فرمائے کہ لیکن جب پتھر پھینکو گے لوٹ کے پتھر آئے گا ساہل پر تو میں بیٹھا ہوں سنیے ساہل پر تو میں بیٹھا ہوں داؤں پہ میری عزت ہے ساہل پر تو میں بیٹھا ہوں داؤں پہ میری عزت ہے کنگر چاہے تم پھینکو عزام میرے سر آئے گا کنگر چاہے تم پھینکو شکریہ بھائی جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ عداوت 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 بغض اور تقرار لکھوں سنبھانا عداوت بغض اور کچھ بچوں میں انتشار ہوا بیٹھا ہائی کیا دیکھا عداوت ایمان سے ایسی غزت سنا کے جاؤں گا جانت کیسی غزت سنا کے جاؤں گا سنیے جی بھائی عداوت بغض اور تقرار لکھوں کیا کہنا نہیں ہرگز نہیں اچھا بس پیار لکھوں واہ واہ عداوت بغض اور تقرار لکھوں نہیں ہرگز نہیں بس پیار لکھوں مسلسل مجھ سے اسرار لکھوں میں بے غیرت میں بے غیرت کو غیرت دار لکھوں مسلسل مجھ سے ہے اسرار لکھوں میں بے غیرت کو غیرت دار لکھوں اتر جائیں بڑے شہروں کے چہرے اتر جائیں بڑے شہروں کے چہرے اگر میں گاؤں کا میار لکھوں کئی دن سے قلم ہے کشم کشم غزل لکھوں کہ میں اخبار لکھوں کئی دن سے قلم ہے کشمہ کشمہ کئی دن سے قلم ہے کشمہ کشمہ غزل لکھوں کہ میں اخبار لکھوں اب وہ غزل جس کے لئے بے حد فرمائش ہے ارشاد ارشاد کوئی تجربہ نہیں کرتا یہاں بالکل بلکل اس کا موقع بھی نہیں کسی کا کل سمارا جا رہا ہے سنیے مہترم کسی کا کل سمارا جا رہا ہے آپ بیدارہ نہ دیکھیں آپ صرف گزارش کرتا ہوں کسی کا کسی کا کل سمارا جا رہا ہے ہمیں دستوں میں مارا جا رہا ہے ہمیں دستوں میں مارا جا رہا ہے گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے ہواں پر اشارہ جا رہا ہے ہواں پر اشارہ ہواں پر اشارہ جا رہا ہے مہترم خواستہ ہواں پر اشارہ جا رہا ہے کسی کی کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے کسی کا سر اتارا جا رہا ہے کسی کا سر اتارا کسی کا سر اتارا جا رہا ہے تاج پوشی ہو رہی ہے کیا کہنا کسی کا سر اتارا جا رہا ہے وطن کی سرحدوں نے خون مانگا وطن کی سرحدوں نے خون مانگا ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے بہت آسان ہے اخبار میں یہ پڑھ لینا ٹی وی پر یہ دیکھ لینا کہ آج ایک جوان ہمارا سرحد پر شہید ہو گیا لیکن سچائی ہے جس گھر کا ایک ہی چراغ تھا اس پس منظر میں شیر حضر خدمت کرتا ہوں دیکھئے گا مہترم کہ بہت شکریہ وطن کی سرحدوں نے خون مانگا ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے بھلا کیسے رکے اک ماں کے آسو 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 ایک دربار میں یہ مشاعرہ سجا ہوا ہے اور میں شیر حاضر کرتا ہوں بچو ادھر دیکھئے گا اور میرا یہ شیر دیکھئے گا بڑھاں پہ کا سہارا جا رہا ہے بنا کر چاند اور تارے جہاں میں بنا کر چاند اور تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے تیرا صدقہ اتارا آج آپ کمزور ہو رہے ہیں میں نے بلکل کمزور رہے ہیں تھک گئے قسم سے تیرا صدقہ اتارا آپ کے غلطے بھی کچھ نہیں مسلسل سفر ہے وہ میں جانتا ہوں لائزہ فرمائے تیرا صدقہ اتارا شورا جرام شورا جرام حسین صاحب حسین قادری صاحب زندہ بعد آج مرہوم جو ہمارے مولانا انوار صاحب ان کی بھی واقعات یاد آئی اس میں کوئی شک نہیں ہے سال بزشتہ پچھلے سال میں نے انہی کی کنوینشپ میں یہ مشاعرہ پڑھا تھا آج حسین قادری صاحب ہے برحال اللہ ان کو کروٹ کروٹ چھنے یقیناً یقیناً بھائی انوار صاحب ایک نیک دلی انسان بھائی پڑھیں 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 شکریہ ملاحظہ فرمائے بنا کر چاند اور تارے جہاں میں کیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے یقیناً وہ زبا رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے